السلام علیکم ورحمت اللہ ابھی ہم لوگ نکلے ہیں مسجد آئیشہ سے عمرہ کے لئے اور یہ گاڑی والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لیتا ہے مسجد آئیشہ آنے جانے کا مسجد آئیشہ کم ہاں جانا بیس ہم سجد آئیشہ پندرہ نہیں مسجد آئیشہ مسجد آئیشہ رجعتان حرم آنا جانا رائح جائے اربائی جانا سلف جانا جانا سلف نو ٹرے نو ٹرے نو ٹرے رائح جائے رہے جانے کا کند آنے کا چاہتے ہیں ڹی 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 25 15 25 25 لگے کہ میں سے روز ساکتا ہے مرحبت 20 20 مرحبت اگر اگر مرحبا مرحبا اگر مرحبا 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 30 ریال میں ہوں گیا ہے لہنگ دول اللہ صرف یہاں سے جانا جانا بیٹھو جی ہم بیٹھ گئے ہیں مسجد آئیشہ کے لیے اور گاڑی کے اندر 20 ریال میں ہماری بات ہوئی ہے ہم دو لوگ ہیں بہت سارے ہمارے بھائی بول لیتے ہیں کہ جی پنچ پنچ ریال لیتے ہیں تو خاص ان کے لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں نے بات کی ہے اور یہ جو ہے نا 20 ریال میں صرف دو لوگوں کا ایک طرف کا جانا ہے اور میں نے جو دوسری ویڈیو یہ ہماری اس میں میں نے یہی بولا تھا کہ کم سے کم چالیس پچاس ریال لیتے آنے جانے کا اس نے بھی وہی بولا ہے کہ چالیس ریال آنے جانے کا ہے تو بہرحال ہم جا رہے ہیں مسجد آئیشہ اور یہ ہمارا دوسرا عمرہ ہے دوسرا عمرہ ہے ہمارا دعا کر اللہ سفر آسان فرمائے بہرحال یہ ہم جس طرف ہے نا بیر بلیلا یہاں سے فری والی بس نہیں ملتی ہے بیر بلیلا سے فری والی بس نہیں ملتی ہے یا ترکنگ فات گیٹ کی طرف سے ہے یا پھر ادر غزہ صفہ مربا کی طرف جو علاقہ ہے غزہ والا وہاں سے فری کے بس ملتی ہے ٹھیک ہے اب تک کا تو ہمارا تجربہ یہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ سے ملتی ہے تو ایسا نہیں ہے اور یہ الحمدللہ ہم مسجد عائشہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں مسجد عائشہ ہے ماشاء اللہ مسجد تنعیم بھی اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے امہ عائشہ رضی اللہ ونہا نے احرام باندھا تھا اور وہ لوگ جو مکہ میں رہتے ہوئے دوسرا تیسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں آ کر کے احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں یا تو احرام اپنے اوٹل سے باندھے تو یہاں سے نیت کرنا ہوتا ہے نیت کر کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں حرم شریف یہ دیکھیں سارے بعض لوگوں کو غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ شاید یہاں سے دوسرا تیسرا عمرہ نہیں ہوتا یاد رکھئے عمرہ ہو جاتا ہے کچھ صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہاں سے دوبارہ عمرے کا احرام باندھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مکہ میں آگئے مکہ میں رہ لیا آپ نے بھلے یہاں پہ ایک دن ہو گئے دو دن ہو گئے تو آپ مکی کہلائیں گے اور مکی شخص کے لئے یعنی مکہ میں رہنے والے شخص کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ تنعیم میں آ کر کے احرام باندھ سکتا ہے یہ سب علامہ کے نزدیک متفق علیہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے ملک سے آئے لیکن یہاں کر کے رہنا شروع کر دیا تو ہم مکہ میں رہنے والے کہلائیں گے